تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا اینڈا 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 گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اینڈا اینڈا اونلی ایٹ تیگ ٹی وی ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی فتوحار کا سلسلہ جاری ایک اور کینیڈین کھلاری نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے ایونڈ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر نو میڈلز حاصل کیے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ستائیس ہدار نو سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہدار پانچ سو ساٹھ ہو گئیں کینیڈا میں تمام اہل افراد کے لیے ویکسین موجود ہے کینیڈا کے وزیر آزم کہتے ہیں کہ تمام شہری جلد از جلد ویکسین کی خوراک حاصل کریں ہم ویکسینیشن کے حدف کے قریب پہنچ رہے ہیں کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب الگ الگ موسمی سسٹم بننے لگا سانیزانی صورتحال کامائی کے مہینے سے جائزہ لے رہے ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ یہ دفان ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے امریکہ میں کرونا کی ڈیلٹا قسم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی امریکی حکام کی کرونا ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماس پہننے کی ہزائیت پوائٹ ہاؤس کے تمام اہلکاروں نے دوبارہ سے ماس کا استعمال شروع کر دیا افغان صدر نے طالبان کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی پروپیگنڈا کرنے کا الزام افغان حکام نے چار صحافیوں کو گرفتار کر لیا اسپین بولڈا کا کنٹرول واپس رہنے کیلئے افغان فورسز کی طالبان سے لڑائی جاری ہے دنیا کے مختلف ممالک شدید موسمی اثرات کی لپیٹ میں اٹلی میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی یونان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہزاروں افراد انخلاف پر مجبور دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ ساٹھ لاکھ سینٹالیس ہزار تک جا پہنچی ہے موزی وائرس سے امواز اکتالیس لاکھ چوراندوے ہزار سے زائد ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین ویڈ لیفٹر نے خواتین کے 64 کلو گرام کے ایونڈ میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے مجموعی طور پر کینیڈا نے ایونڈ میں نو میڈلز حاصل کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹوکیو آلمپکس میں کینیڈا کی پتوحات کا سلسلہ جاری ہے ایونڈ میں شریک ایک اور کھلاری نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے کینیڈا نے ٹوکیو آلمپکس میں مجموعی طور پر نو میڈلز حاصل کیے ہیں جن میں سے دو سونے، تین چاندی اور چار کانسی کے ہیں کینیڈین ویڈ لیفٹر وارڈ چارون نے منگل کو خواتین کے 64 کلو گرام کے ایونڈ میں سونے کا تمغہ جیتا چارون نے فتح میں اپنے ہاتھ اٹھائے جب وہ پوڈیم پر چڑھیں اور کینیڈین ترانہ بجاتے ہوئے آسو پوچھتی نظر آئیں ترانے کے بارے میں پوچھ جانے وبر چارون نے ہستے ہوئے کہا دراصل مجھے یاد نہیں ہے میں صرف رو رہی تھی اور مجھے احساس نہیں تھا کہ کیا ہوا میں نے اپنی دادی کے بارے میں سوچا کیونکہ ایک بار جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں کینیڈین ترانہ گاؤں تو میں نے اسے گایا لیکن اولیمپکس میں پوڈیم پر ریموسکی کیو بیک سے تعلق رکھنے والے چارون نے اپنی تیسری اور آخری کوشش پر ایک سو اکتیس کلو گرام کی کامیاب لفٹ کے ساتھ اپنے میڈل پر فینشنگ ٹچ لگایا اس نیچ مرحلے میں چارون کا اسکور بھی سب سے زیادہ تھا جب انہوں نے ایک سو پانچ کلو گرام وزن اٹھایا دونوں مراحل میں ان کے مجموع اسکور دو سو چھتیس پوائنٹس چاندی کے تمقہ جیتنے والی اٹلی کی جارجیا بورڈنگنگ سے چار بہتر تھے پیر کو تیراک مہگی میکنل کے خواتین کی سو میٹر بیٹر فلائی جیتنے کے بعد چارون کا کینیڈا کا دوسرا تلائی تمقہ ہے ٹرنٹو پیرسن ائرپورٹ انتظامیہ نے ویکسینیشن کی بنیاد پر آنے والے بین الاقوامی مصابروں کو علق کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے کیے گئے فیصلوں کو واپس لے لیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ستائیس ہزار ناؤ سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو بانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ناؤ ہزار تین سو اکیس ہے ٹرانٹو پیرسن ہوای اڈے نے ویکسینیشن کی بنیاد پر آنے والے بین الاقوامی مسافروں کو الگ کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے کیے گئے فیصلے کو واپس لے لیا ہے ہوای اڈے نے کہا کہ یہ فیصلہ سرحدی کلیرنس کو ہموار کرنے میں مدد کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ ویکسین شدہ اور غیر یا جزوی طور پر ویکسین شدہ مسافروں کے لیے داخلے کی مختلف ضروریات ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مچھوئی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار ناؤ سو ایک ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو چھالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البیٹا میں دو لاہکٹیس ہزار چھہ سو اکیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاہکہ انچاس ہزار دو سو انصر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1768 ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود تمام اہل افراد کے لیے ویکسین دستیاب ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود تمام اہل افراد کے لیے ویکسین دستیاب ہے وزیر اعظم جیسٹن ٹروڈو نے آج صبح مانگٹن کے ویکسین کلینک میں کہا کہ کینیڈا کے پاس ملک میں اہل ہر شخص کو مکمل طور پر ویکسین دینے کے لیے کافی کوویڈ نائنٹین ویکسین کے خوراک ہیں اس ہفتے پانچ میلین خوراکوں کی آمد سے ویکسین کے مجموع اسٹاک کی تعداد چھے سٹھ میلین سے زائد ہو جائے گی جو بارہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام تین تیس اشاریہ دو میلین کینیڈینز کے لیے کافی ہے بارہ سال سے کم عمر کے بچے ابھی تک ویکسین حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں ٹروڈو نے کہا کہ اس وبا کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی جل سے جل اپنے شارٹس حاصل کرے آج کا سنگی میل اس بات کی واضح علامت ہے کہ ہم اس مقصد کے قریب پہنچ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں تمام کینیڈین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج اپنی ویکسین بک کریں اپنی اپنے پیاروں اور اپنی کمیونیٹیز کی حفاظت کریں ہم کینیڈین کی صحت کے تحافظ کے لیے جو ضروری ہے وہ کرتے رہیں گے کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ ختم کریں گے اور ہر ایک کے لیے مضبوط معاشی بحالی کو یقینی بنائیں گے کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ نے ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم اس طوفان سے دھوئے کے پتے کو ٹیک کر رہے ہیں جب یہ ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ نے ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بریٹش کولمبیا اور انٹیریو میں وافر مقدار میں اندھن ترجہ حرارت جنگلات میں لگنے والی شدید آتش زدگی کا سبب بنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو پائرو کومولو نیمس آتش بازی کے نام سے جانا جاتا ہے جو آتش فشا پھٹنے شدید کرمی اور جنگلات میں آگ کے سبب پیدا ہوتی ہے اور اس عمل میں بڑا علاقہ دھویں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس کا سراغ رمسال بریٹش کولمبیا، البرٹا، سیسکیچوان، منیٹوبا اور انٹیریو میں اس کا سراغ لگایا گیا ہے سائنس دان اس صورتحال کامائی کے مہینے سے جائزہ لے رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی اس توفان سے دھویں کے پتے کو ٹریک کر رہے ہیں جب یہ ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے اور اس طرح امریکہ اور کینیڈا میں ایک طرح کا مکمل حل کا واپس آنے والا ہے امریکی حکام نے کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کی وجہ سے ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماس پہننے کی ہدایت کر دی ہے ویکسین لگوانے والے بھی ڈیلٹا ویلینٹ کا شکار ہو سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی حکام نے کرونا کی بھارتے قسم ڈیلٹا کی وجہ سے ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماس پہننے کی ہدایت کر دی ویکسین لگوانے والے بھی ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہو سکتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی وائٹ ہاؤس کے تمام اہلکاروں نے دوبارہ سے ماس کا استعمال شروع کر دیا ہے وابا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وابا کے پھیلاو کی بڑی وجہ لاکھوں افراد کا ویکسین نہ لگانا ہے ہمیں اس وقت زیادہ تشویش اور فکر کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ وہ کرونا کی ایک خطرناک قسم سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں امریکی طبیح حکام نے ہدایت کی ہے کہ ویکسین لگوانے کے باوجود دفاتر اور دیگر عوامی مقامات پر ماس پہنے جائیں ادھر وائٹ ہاؤس ترجمان جن ساکی نے بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو صدر بائیڈن اور ان کی ٹیم ماس کا استعمال کرے گی امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول نے ہدایت کی ہے کہ مکمل طور پر ویکسین لگوانے کے باوجود دفاتر اور دیگر عوامی مقامات پر ماس پہنے جائیں سی ڈی سی کے مطابق انتہائی متاثرہ علاقوں میں ویکسین شدہ افراد کو ماس کا استعمال بحال کرنا چاہیے افغان حکام نے جنوبی صوبہ کندھار کے سپین بولدک میں داخل ہونے والے چار صحافیوں کو پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے مزید عوال اس رپورٹ میں اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اغوانستان کے تنازع کا فوجی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لویا جرگا نے خطرناک پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کی مثال قائم کی لویا جرگا کی جانب سے پانچ ہزار طالبان کی رہائی امن کے لیے ہماری کوشش کا ثبوت ہے اشرف غنی نے کہا کہ آج کی جنگ خانہ جنگی نہیں بلکہ نیٹ ورکس کی جنگ ہے امریکہ اور نیٹو سے فوجی انخلاقہ فیصلہ واپس لینے کو کبھی نہیں کہا اغوان حکام نے جنوبی صوبہ کندھار کے اسپین بولدک میں داخل ہونے والے چار صحافیوں کو پروپیگنڈا کے الزام میں گرفتار کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسپین بولدک میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے جنگ جوہوں کے مابین جھڑتے جاری ہیں اغوان حکام کے اس اقدام سے میڈیا اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے کڑی تنقید کی گئی ہے اگرچہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ریپورٹرز محفوظ رہیں وزارت داخلہ نے بتایا کہ اغوانستان کی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیے جانے والے تمام صحافیوں کو علاقے میں جانے سے رکا تھا لیکن انہوں نے خفیہ ایجنسی کے انتباہ کو نظر انداز کیا وزارت داخلہ کے نائب ترجمان حامد روشن نے کہا کہ انڈی ایس نے صحافیوں کو علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ سیکیورٹی فورسز ان کی جانے بچانا چاہتی تھی وزارت داخلہ کے ایک اور ترجمان نے بعد میں کہا کہ صحافیوں نے پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور سیکیورٹی ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہیں دوسری جانب پاکستان کی جانب سے تجارتی سرگرمیوں کے لیے سرحت کھولنے کے اگلے روز سے ہی تالوان نے اغوانستان سے جانے والی اور پاکستان سے آنے والی اشیاء پر نئے ٹیریف نافذ کر کے ٹیکسس اکھٹا کرنے شروع کر دیئے اٹلی کے شمال مغربی علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کے مختلف ممالک شدید موسمی اثرات کی لپیچ میں ہے اٹلی میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اٹلی کے شمال مغربی علاقوں میں ہونے والی شدید پارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ماروخ چھیل کوموں کے اردگرد بڑی تباہی ہوئی سیکرو افراد کو ریسکیو کیا گیا لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں دوسری جانب یونان کے جنگلات میں لگی آگ میں قابو ہو گئی سیکرو فائر فائٹرز کے ساتھ جہاز اور ہیلیکاپٹرز بھی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں یونان کے دارالحکومت ایتھن سے تیس کلومیٹر دور شمال میں واقع جنگلات میں آگ سے بڑے پیمانے پر رگبہ جل چکا ہے کھئی گھر تباہ ہو گئے ہزاروں افراد کو ان خلا پر مجبور ہونا پڑا کئی دہات خالی کرا لیے گئے سیکرو فائر فائٹرز کے ساتھ بارہ ہیلیکاپٹرز اور نو جہاز بھی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں حکام نے آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آخاز کر دیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ تیرے پن لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور چھے لاکھ ستائیس ہزار تیم سو کیاون سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد انیس کروڑ ساٹھ لاکھ تیاریس ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اک تالیس لاکھ چورانوے ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ سترہ کروڑ ستتر لاکھ تیس ہزار سات سو انتیس کروڑا مریض سے ہیتیاپ ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ تیرپن لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور چھ لاکھ ستائیس ہزار تین سو اکاون سے زائد افراد ہلاک ہو گئے بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ چودہ لاکھ چوراسی ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ بائیس ہزار چوون افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چھپن لاکھ اٹیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور اکیاون ہزار اٹالیس ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آج ہزار ایک سو نواسی ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ بیس ہزار سات سو چہتر افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی